Hello guys, welcome back to the channel دوستو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ internet کو use کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہیے آپ movies دیکھ رہے ہوں song سن رہے ہوں یا کوئی بھی ایسی clip دیکھ رہے ہوں جس میں آپ online assess کر رہے ہیں internet کو اور آپ کو وہاں پہ buffering ہوتی ہے loading ہوتی ہے اور weak signal کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں بھی یہ reason ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ sim card use کر رہے ہیں وہ sim card جو ہے وہ اچھی نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے network کو manage نہیں کر پا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ جو mobile use کر رہے ہیں وہ signals کو اچھے طریقے سے catch out نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے آپ کو loading کا issue ہو رہا ہے so friends میں جانتا ہوں کہ یہ problems بہت سارے ایسی لوگوں کی ہے جن کو solve کرنا بہت زیادہ ضروری ہے so اس لیے آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو last تک لازمی دیکھے گا اور میں اس problem کو each and everything اچھے طریقے سے resolve کرنے والا ہوں کیونکہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں کچھ ایسی secret tips اور tricks آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا جو کہ میرے اپنے experience سے ہو کے چیزیں نکلی ہیں تو یہ جو trips اور tricks ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کو ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ایلو آئیز میں ہوں ادنان آپ دیکھنے ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو جلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو tip number one کی بات کریں تو وہ ہے آپ کی network quality network quality اگر آپ کی 100% ہوگی تو پھر ہی آپ ایک اچھا network جو ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے لیے friends آپ نے اپنے mobile کی settings میں جانا ہے وہاں پہ about میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو ایک network option ملے گا اور وہاں پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو وہاں پہ آپ کو dbm value جو ہے وہ show out کروائے گا so friends ایسے آپ check out کر سکتے ہیں کہ آپ کی network quality جو ہے وہ کس طرح تک ہے اور کیسی ہے دوستو اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ dbm value جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اب یہاں پہ اگر میں اس چیز کو explain کروں گا تو بہت زیادہ time required ہو جائے گا اور آپ بھی confuse ہو جائیں گے کہ dbm value جو ہے یہ کیا ہے اور کیسے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں use کر سکتے ہیں بڑا یہاں پہ میں shortcut میں آپ کو بتاتا ہوں کہ dbm value سے کیسے آپ اپنی network quality جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں اگر تو friends آپ اپنے mobile کی setting میں جاتے ہیں about میں جاتے ہیں وہاں پہ network میں جانے کے بعد آپ signal strength dbm value کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو show out کروا رہا ہے minus 52, 79 تو وہ آپ کی great value ہے so friends اگر آپ کو یہ values نظر آ رہیے تو آپ کا جو network ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر friends جو signal strength dbm value ہے وہ minus 82, 89 پہ جا رہی ہے تو آپ کی جو strength ہے پھر بھی good ہے اور well ہے جس کو آپ اچھے سے use کر سکتے ہیں اور اگر دوستو یہ اور بڑھ جاتا ہے minus 92, 99 کی اوپر جلا جاتا ہے تو یہ average strength signals کی آ رہی ہے آپ کے پاس جو کہ ایک average ہے وہاں پہ آپ کو 3G ملے گا 4G ملے گا ایسے کر کے آپ کو بہت زیادہ network problem ہو سکتی ہے اور friends اگر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو minus 102, 109 کی اوپر جلا جاتا ہے تو poor signals آپ کے پاس آئیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے signals جو ہیں وہ ایک رہ جائے دو رہ جائے یہ totally ختم ہو جائیں اور اگر دوستو اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے minus 110 to 120 ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی poor signals ہیں بہت ہی poor dbm value ہے اور signals سے trend یہاں پہ totally جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے so friends ایسے آپ find out کر سکتے ہیں کہ dbm value جو ہے وہ کس point کی اوپر ہے اور کس point کی اوپر ہمارے پاس signals strength جو ہے وہ اچھی ہے بری ہے یہ average ہے اور دوستو اس کے علاوہ ایک اور آپ کو چیز میں بتاؤں ہوں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا sim operating company ہے وہ آپ کی value اگر آپ نے check out کرنا ہے کہ اس کے signal سے trend جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں کونسی sim ہمیں use کرنے چاہیے ہیں جس کی جو loading speed ہے internet speed ہے وہ بہت ہی اچھی ہے تو آپ جا سکتے ہیں open signal website کی اوپر جہاں پہ جا کے آپ اپنی sim کی identity جو ہے وہ لگائیں گے یعنی کہ آپ sim کا name لکھیں گے jazz کی ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو ووڈا فون ہو جاتا ہے اگر وہاں پہ آپ اپنی sim detail دیں گے تو آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ کونسی sim جو ہے وہ best performance رکھتی ہے internet کو use کرنے میں دوستو tip number 2 کی بات کریں تو select network better operator دوستو ایک چیز سب سے زیادہ important آتی ہے signal سے trend value کے حساب سے کہ آپ کونسی sim جو ہے اس کو use کرتے ہیں اپنے mobile میں آپ کا area کونسا ہے اور اس area میں کہ اس کے signals جو ہے وہ اچھے آتے ہیں یا برے آتے ہیں یا average آتے ہیں تو اس چیز کی بھی selection کرنے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ ایک fastest speed جو ہے وہ چاہتے ہیں دوستو simple is that اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے village areas ہے جہاں پہ signal سے trend یعنی یہ کوئی بھی ایسی sims ہیں جو اچھی چلتی ہے اور اگر village area کی بات کریں تو وہاں پہ mostly جو ہیں وہ tellinor کی sims چلتی ہیں اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا اور شہر میں آ جائے تو وہاں پہ zong کے sims چلتی ہیں پچھلی time میں zong نے بہت ہی اچھی services جو ہیں وہ دی تھی یعنی کہ 4G اس نے بہت ہی اچھا provide کیا تھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ zong کو use کرنا لگ گئے اس کے بعد یو فون جو ہیں وہ بھی بہتر ہے کچھ علاقوں میں یو فون اچھا ہے کچھ میں jazz کچھ میں tellinor اور اگر انڈیا کے بات کریں تو وہاں پہ وڈا فون ہو جاتا ہے اس کے علاوہ atel ہو جاتا ہے جیو ہو جاتا ہے وہاں پہ بہت ساری different sims ہیں جو کہ different cities کے حساب سے بہتر performance دیتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ اس کی networking اس کے towers اچھے سے لگے ہوں گے اور ہر sim کا network depend کرتا ہے area کے حساب سے جہاں پہ اس سے sims کی زیادہ sales ہو زیادہ supplies ہو اور زیادہ user request ہو وہاں پہ tower activity جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے اور وہاں پہ services جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے basically friends وائی فی کالنگ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی وائی فی کنیکٹڈ کی اور ورسائب کی اوپر آپ کال کر رہے ہیں وائی فی کالنگ یہ ایک موبائل کا ایک اپنا فیچر ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا انڈیا میں جیو کی کمپنی ہے ایٹل کی کمپنی ہے وہ اس چیز کو یوز کر رہی ہیں اور اگر آپ اس چیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو فیوچر میں آپ اس چیز کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں لیٹس موبائلز میں آپ کو وائی فی کالنگ کا فیچر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ فرینڈز سے کچھ ایسے موبائلز ہیں جن میں وائی فی کالنگ کا فیچر پاکستان میں بھی ایویلیبل ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کے پڑے گا اپنی موبائل کی سیٹنگز میں آپ جائیں وہاں پہ جا کے آپ چیک آٹ کریں اگر وائی فی کالنگ کا فیچر آپ کو نظر آتا ہے سمپلی آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے اور وائی فی کالنگ کے فیچر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وائی فی کالنگ کے فیچر کو تو آپ نے وائی فی کالنگ کے فیچر کو ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے اپنے وائی فی کو کنیکٹ کر لینا ہے اپنے موبائل سے جس کے بعد اگر آپ کی موبائل کا نیٹورک جو ہے وہ ویک ہوگا تو کرسٹل کلیر سگنلز جو ہیں آپ کی وائی فائی سے وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں وائی فائی کالنگ کے ایڈوانس فیچرز کو کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسے یہ ہم کو ملے گا کس موبائلز میں اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ابدا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا دوں گا آج کی ویڈیو مس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ویڈیو اچھی لگے دیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازم سبسکرپ کریں کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجیز کے لیٹس ویڈیوز ڈیلی بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں اپنا خیار رکھیں دعا بھی آ رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ